السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ آج وہ لٹریسی ڈے ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھانا ہے اور بہتر پڑھانا ہے ان کو سکول بیجنا ہے ان کو تعلیمی آفتہ بنانا ہے ان کو ٹرین کرنا ہے ان کو نالج دینا ہے سکل دینا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزار سکے بہتر کانٹریبیوٹ کرے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ملک کے لیے معاشرے کے لیے اپنے دین کے لیے اور انسانیت کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچہ سکول جائے اس کے لیے خیبر پختنخواہ کی حکومت نے مختلف انیشیٹیوز لیے ہیں ہمارا سیکنڈ شفٹ جو ہے جو سکولز ہے ہم نے اس میں سٹارٹ کیا ہے کہ آوٹ آف سکول چیلڈرن یا وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے دور سکول دور ہیں وہ جا نہیں سکتے یا صبح کام پہ جاتے ہیں اور دوپیر کو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ سکول جائیں مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم دن کے ٹائم وہ سکول یا صبح جائیں یا شام کو جائیں لیکن جب ان کو سہولت ہو وہ جائیں اور اپنے آپ کو تعلیمی آفتہ بنائیں دوسری بات انڈولمنٹ کیمپین ہم نے سٹارٹ کی الحمدللہ زبردست چل رہا ابھی تک کوئی سات لاکھے اوپر ہماری کیمپین ہو گئی ہے اور زبردست سارے آفیسز نے سارے لوگوں نے والدین نے سب نے ملکہ اس میں کام کی ہے اس کا اپریشیئٹ کرتے ہیں اور والدین سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو سکول جانے والے بچے ہیں ان کو گلے محلے میں کلنے صبح کے ٹائم ان کو گھر پہ نہ رکھیں ان کو ضرور سکول بھیجیں یہ آپ کا مستقبل ہے اس ملک کا مستقبل ہے اور ان کو پڑا لکھا بنائیں تاکہ وہ بہتر ان کا مستقبل ہو تیسرا اگر آپ دیکھیں ریسنٹی جو ایکنومک سروی ہوا ہے اس میں خیبر بخت وفا کی جو ایڈوکیشن کی جو لٹرسی کا جو نمبر ہے جو اس میں امپروومنٹ سب سے زیادہ خیبر بخت وفا میں آئی ہے مختلف انیشیئٹیوز ہیں جو خیبر بخت وفا کی حکومت نے پچھلے نو سال میں لیے ہیں ایک تو سب سے پہلے میریٹ پہ ہم ٹیچر ہائر کرتے ہیں اور وہ ٹیچرز پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس گورنمنٹ میں بھی تحریک انصاف کے انہوں نے کانٹریبیوٹ اور باقی ٹیچرز نے اور وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں سارے ٹیچرز دوسرا سکول میں فسیلیٹیز ہم دے رہے ہیں فنیچر کی فسیلیٹی ہم دے رہے ہیں آئی ٹی لیبز کی فسیلیٹیز ہم دے رہے ہیں ارلی ایج پروگرام ہم سٹارٹ کر چکے ہیں سرکاری سکولوں میں جو کسی بھی صوبے میں بلکہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی یہ نہیں تھا جو کہ ابھی خبر پخت وفا کی حکومت پشلی کامل میں بھی کیا تھا اور اس میں اس کو ہم نے سکیل اپ کر دیا ہے تیسرا ہم نے سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کیا ہے اسی طریقے سے ہم اور قرآن تعلیمات ہم نے سکولوں میں لائے ہیں اور سنگل ناشر کریکلم ہم لائے ہیں کہ پرائیوٹ پبلک کا یہ جو فرق ہے پڑائی کھا یا جو کریکلم کا وہ ہم نے ایک کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ کسی بھی سکول میں جائے بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ ان ساروں کی ایک ہو اس میں فرق نہ ہو تاکہ کل وہ کمپیٹ کر سکیں اور وہ سرکاری سکولوں میں آٹھویں تک سنگل ناشر کریکلم خیبر بختون خواہ کی حکومت نے ایمپلیمنٹ کروایا جو تحریک انصاف اور عمران خان کا ویجن ہے وہ یہاں پہ تحریک انصاف کی گارمنٹ ایمپلیمنٹ کروا لیے میری اب سب سے ریکویسٹ ہوگی بہت سارے اور انیشیٹیوز ہیں جو ہم لے رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ بچہ پڑے سکول جائے اور بہترین نظام ہو اس کے لیے تو ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں آئی ایم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو پڑا لکھا بنائیں اور ایک بہتر مستقبل ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم چلے جو کہ واقعی ایک آزاد حقیقی آزادی جو کہ پڑا لکھا اور خوشحال پاکستان ہو اس میں اس کا کردار ہو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے شکریہ پاکستان زندہ بار شکریہ